دعائیں رنگ لائیں ماں کی گود بھرائی جنرل حسبتار سے اغواہ ہونے والا بچہ قصور سے ماضیہ خاتون تین ساتھیوں سمیت گرفتار پوجیا کہ اپنی اولاد نہیں تھی خاوند اور انگزیب کے ساتھ مل کر حسبتار سے بچہ اغواہ کیا سہولتکار عبدالسبحان بھی دھر لیا گیا ملزم دیگر وارداتوں میں ملوث ہے اس اس پی امران کی چور کی میڈیا ٹاک دھا واردین اپنے بچوں کا خود خیار رکھیں سپیشل انویسٹگیشن ٹیم کے لیے نامات کا اعلان حکومت لوڈ شیڈنگ کا جن کابو کرنے میں ناکام شہر میں چھ سے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ستو قطلہ سمیت متعدد علاقوں میں دس گھنٹے تک بجری بند مکینوں کا میٹر شارٹ حکومت کے خلاف ناربازی لیسکو کو پانٹ سو میگا وارٹ کی کمی کا سامنا کم بولٹیج کا بھی عذاب کئی علاقوں میں بانی کی قیمت نان بانیوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے روٹی بارہ روپے نان اٹھارہ روپے میں فروت فائن آٹھا سستانہ ہونے پر روٹی پندرہ نان بیس روپے کرنے کی دھمکی دے دی زلی انتظامیہ نے روٹی دس نان کی قیمت پندرہ روپے مقرر کی ڈی سی لاہور کا نوٹیس قانون چکنی پر سخت کاروائی کا ہوگی شہر میں آٹھے کا بہران برقرار لوگ سبسیدائز آٹھے کے لیے مارے مارے پھرنے لگے لاہور میں روزانہ بیس کلو آٹھے کے اڑھائی لاکھ تھیلوں کی خپت ہے صرف ایک لاکھ پینتیس ہزار تھیلے دیئے گے انتظامیہ کے مطابق فلور ملز کی دو روزہ ہرٹال کے باعث شارٹیٹ ہوئی حالات جلد معمول پر آ جائیں گے بدورس پارک ملت روڈ پر بجلی کی تاروں کا جال گھروں کے اوپر سے گزرنے والے تار کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اہل علاقہ کی دوہائی لیسکو سے بجلی کی تار محفوظ بنانے کی درخواست پنجاب میں کم آمدن والے طبقے کے لیے دو ہزار روپے کا ریلیف حکومت بھی سرب روپے خرچ کرے گی پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی نے پروگرام پر کام شروع کر دیا وزیراعال حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ پرائز کنٹرول کے لیے اقدامات کی وانیٹنگ کا ہو پنجاب کے وجہ کے لیے تیاریاں ٹیکس کی مد میں ساٹھ ارب کی اضافی وصولیوں کی تجویز بورڈ آف ریونیو نے چونتی سرب اٹیس کروڑ ریونیو آتھارٹی نے ایک ارب پچاسی کروڑ اضافی وصولیوں کی سفارش کر دی محکمہ آپاشی محکمہ سنت لائب سٹارک محکمہ جنگلات میں بھی اضافی وصولیوں کی تجویز اونٹ کے موں میں زیرا انصاف آفٹرنون سکورز کے اساتھیجہ کے لیے نو کروڑ چالیس لاکھ روپے جاری بارہ ہزار اساتھیجہ کو چھ ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی انتجاج سے بچنے کے لیے فنڈ سے صرف پچاس ویسد اساتھیجہ کو آدائیگی ہوگی باقی فنڈ آئندہ مالی سار میں آدھار کیے جائے گی جنرل اسفتال انتظامیہ کا انوکھا اقدام علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں انتظامیہ افسران بڑھا دیئے مقصد ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو شیلٹر پراہم کرنا ہے ایمرجنسی میں دو یا چار نہیں پورے دس ڈاکٹر نگران ہر شپ میں دو دو ڈی ایم ایس تائینات کر رکھے ہیں ایک اور اسفتال میں آگ چل جن کے بعد سروسید اسفتال کا شگر سینٹر بھی جل گیا میوزیکل شو کے دوران شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ سے قیمتی سامان جاک آئی ٹی سسٹم متاثر کمپیوٹرائزڈ پرچی بند انتظامیہ نے شگر سینٹر کو تعلی لگا دیئے علاج کے لیے آنے والے معایوز مارکیچے رات ساڑھے آٹھ پجے بند کرنے کی تجویز ڈی سی لاہور امر سے چٹھا کی زیر صدارتی اجلاس ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی تارک گل رابیہ فاروقی کی شرکت تاجیر رہنما سحیل بٹ مردان علی زیدی شاہر نظیر عمران سلیمی سے مشاورت اسسٹن کمیشنر ادمران رشید بھی موجود تھے سواجی تنظیم برگت کے وفت کا سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ پولیس ویمن سیفٹی ایپ اور ون فائیو ایمرجنسی پر بریفنگ وقت نے خواتین کے تحقوص کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کو سلاحا سی سی پیو کی زیر صدارت اجلاس خواتین سے زیادتی کے زیر تفتیش کیسوں کا جائزہ بلال صدیق ناکس کارکتگی والے افسران پر برہم قبلہ درست کرنے کی حدائیت سی سی پیو لاہور کی شہید پولیس اہلکاروں کے برستہ سے بھی ملاقات شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سعید خالد محمود زفر اقبال محمد عزب انتظار حسین کے گھر گئے اور مسائل بھی سنے